موشی منڈی دیکھ سکتے ہیں کہ خریدہ ہے ہی نہیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو آ رہے ہیں ان کے مول نہیں بن پا رہے ہیں شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ اس قطب مہنگا جانور ہے کہ بیوپاری جانور پر ہاتھ بھی رکھنے نہیں دے رہے ہیں ایک شہری ہمارے صاحب موجود ہیں وہ بھی خریدہ کیا ہیں بھائی کیا ہوا سستہ مل رہا ہے سستہ بلکل نہیں مل رہا اور باہر بھی نہیں ہے لیکن سستہ بھی نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں خرچہ بہت ہے یہ معاملات ہے وہ معاملات ہے صبح سے گھوم رہے ہیں ابھی یہاں آگے کسی سے بات بنتی ہے تو اس کے بات پھر آگے جاتے ہیں پھر ان سے بات نہیں بنتی پھر واپس چلے جاتے ہیں پھر واپس یہ آ رہا ہے دو تین دن کتنا فرق آیا پچھلے سال کے مطابق پچھلے سال کے مطابق سمجھ لیں جیڑھ گنا جیزت فرق آ گیا پہلے جو جانور لاک کا تھا وہ اپ ڈیڑھ لاک کا ملے ناظرین یہ صورتحال ہے کہ جو جانور لاک کا تھا وہ اب ڈیڑھ لاک کا ہو چکا ہے جو بیوپاری کہتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے اب جب شہری یہ کہتے ہیں نا کہ آہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے قوت خرید کم ہو گئی ہے تو اب بیوپاری بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے بھی مہنگا خرید ہے ہمیں بھی پیچھے سے مہنگا ملے تو ہم بھی مہنگا ہی بیچیں گے تو اب شہری پریشان ہے وہ دعائیں کریں کہ باریش ہو جائے لیکن بیوپاری کہتے ہیں کہ اس بار باریش بھی ہوگی تو سستہ نہیں کریں کہ واپس لے جائیں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عید قریب آ رہی ہے اب لوگوں کا رجان یہ ہے کہ اگر سپر ہائیوے کی مویشی منڈی تھی جانور نہیں مل رہا تو پھر وہ دوسری جگہ رکھ کرتے ہیں چاہے وہ بلدیا ہو یا پھر ملیر کی ہو یا بھینس کولن کی مویشی منڈی ہو یا پھر جو گبارے ہو جہاں پہ جانور مل جائے تو لوگ وہاں پہ بھی رکھ کریں اب لوگ آن لائن بھی خریداری کر رہے ہیں تو سورتحال پھر سال کی بہت ساتھ بھرک سے لیکن لوگوں کی امید یہی ہے کہ باریش ہوگی تو جانور کے ریٹ کم ہو جائیں گے اتنا چلنے کے بعد ہم تھک گئے بیوپاری بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سے بات کر دیں ہم بھی بیٹھ کے بات کر دیں جناب یہ بتائیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جس سے سارے جانور بیج دی اچھے خاص ہے تو فروک کر دیا مگر اس وقت صورتحال یہ کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میرے خیال میں قویتے خرید بہت متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے فارمر اتنا روح کرنی رہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا مہنگا بیش رہے ہیں کہ ایک لاکہ جانور جو پچھلے سال تھا اس بار پونے دو لاکہ کر دیا کیوں بھائی اتنا مہنگا کیوں بیش رہے ہیں دیکھیں اس میں مہنگائی کا ہر جگہ اضافہ ہوا ہے جو یہ کھاتے ہیں ہر چس میں اضافہ ہو چکا ہے سیدھا سیدھا یہ دیکھ لیجئے کہ جو لگڑے دورے جانور سلوٹر ہوتے ہیں وہ بھی چوبیس ہزار روپے من آپ کو گوشت ملے گا تو اگر یہ بھی اس وقت آپ اپنے اتنے کیا مل رہا ہوتا ہے مگر پلس یہاں پہ جو انتظامیاں نے جو ہر چیز کو مہنگا کیا ہویا کیونکہ پچھتر ہزار کیتنی سی جگہ میں ملی ہوئی ہے جانور فروخت کرنے کے لئے تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کوری انتظامیاں کو کراچی میں جو ایسے لوگ جو اس کا انتظامات کو سمال رہے ہیں کہ اس کو آسانی فرام کریں جو لوگ بیوپاری یہاں پہ آتے ہیں کام کرنے کے لئے تاکہ بیس پچھے ہزار ان کے ظلم کی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے ہم جب یہاں انٹر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی جگہ کے باوجود پندرہ سولہ سوچ جانور فی جانور کا دینا پڑتا ہے جبری طور پہ ہمیں ایک پانچ سو کا ڈرم ہے جو پچھے سو کا پکڑا دیا جاتا ہے اس کے لئے جو تین سو کا بھوسا بار ملتا ہے یہاں ہم آٹھ سو کا لیتے ہیں جو چوکر ہم ہزار روپے کی لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں دو ہزار کی لینا پڑتا ہے یعنی کہ انہوں نے جبر کی انتظام کی بھی آپ جگہ دیکھ لیتے ہیں پچھتر ہزار کی ہمیں کتنی سی ملی دیا تو اگر یہاں کے انتظامات اور اس پہ جو کمیشنر کراچی ہے مجھے نہیں پتا کہ کون یہاں کے ان سب کورے کراچی کو دیکھ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان سب پہ اگر نظر سانی کی جائے تو بیس پچھے سازار ویسی کم ہو جائے گا کیونکہ مجھے جب پندرہ ہزار یہاں انٹر جانور کرنے میں مہنگا ہے تو میں کسٹمر سے ہی لوں گا ہمیں نہیں پڑتا یہ پڑتا ہے کسٹمر کو ہی کسٹمر پہ بوجھ جاتا ہے ناظرین ان کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر انتظامیاں صورتحال دیکھے اور ریٹ کم کرے انٹرنس فیز کے جو پانی یہاں پہ فروض کیا جاتا ہے چارہ فروض کیا جاتا ہے اس کے ریٹ کم کر دینا تو یہ بیوپاری بھی خریدار کو جانور کم بیش سکتے ہیں لیکن جب پیچھے سے مہنگا آئے گا تو ہم کم نہیں کریں گے اب یہ ہے کہ لوگوں سے اور بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ بیوپاری صحیح کہہ رہے ہیں یا شہری اپنی جگہ پہ سہی ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے قوت خرید پہلی کم ہو گئے تھی پھر یہ مہنگائی اوپر سے یہاں پر جو چارہ مہنگا بھکتا ہے قدم قدم پہ پیسہ چلتا ہے اس وجہ سے اور زیادہ جانور مہنگی ہو گئے ہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جانور سستے ملے یا نہیں کتنے مشکل ہوئی جانور خرید میں یہ تو ہم تقریباً دوبہر سے گھوم رہے تھے تو اب جاتے ہوئے ملی گیا تو کتنا بتایا تھا کتنا کم کیا کتنا فرق پڑا یہ ایک دس بات آئے تھے اس کے تو سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں بات ہوئی ہے پہلے تو ہمیں مویشی منڈی میں دھڑا دھڑ سودے ہوتے پہ دکھتے تھے لیکن اب بڑی مشکل سے ایک اور سودہ ہوتا 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 دکھا کہ ایک جانور خریدہ ہے چھوٹا سا ہے اور لیکن خوبصورت ہے جو خریدہ ہے جس آپ نے ان سے پوچھیں کہ بھائی کتنے خریدہ ہی چالیس سا اتنا سستہ کیسے آنکھوں میں ملٹے ڈال دیتی بازی کرونا کی وجہ مال سب سستہ ہو گیا ہے یا آپ اکیلے ہو جو سستہ کہہ رہے ہو وہ انہیں سب تو کہہ رہے ہیں کہ آگ لگی بھیisto بازی ہے نصیب میں خوبصورت جانور خریدنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن خوبصورت جانور کی خوبصورتی میں مرزت اضافہ کرنا یہ بھی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے تو یہ خوبصورت کیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان خوبصورت مہورے پینانے سے تو یہ مہورے سستے ہو گئے ہیں مہنگے ہو گئے ہیں ان کو لوگ خرید رہے ہیں یا نہیں یہ جانیں گے یہ بتائیں بھائی کون سے مہرے کیا نام کلاتا ہے ان کا کتنے کا دے رہی ہے یہ سالے چار سو کا سالے چار سو کا یہ تو پچھلی سال دو سلوے کا ملاتا ہے اب سالے چار سو کا کیوں بھائی مہرے کی خریدہ بھی زیادہ ہوگی پہلے سے زیادہ ہوگی پہلے سے زیادہ ہوگی پہلے سے زیادہ ہوگی تین ہزار والا چار ہزار والا پانچ ہزار والا وہ ختم ہو گئے پانچ ہزار والے یہ سالے چار سو والے بچے ہیں وہ پہلے ختم ہویا عوام پہ پیسہ بہت ہے یہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس پیسہ بہت ہے اور جو پچھلے سال انہوں نے اپنی اروف کی تھی اس پاس دگنی ہو گئی ہے گو کہ ریٹ بھی زیادہ ہیں اس کے باوجود مہوروں کی قیمتیں کم نہیں ہوئی دکھنی ہوئی لیکن پھر بھی لوگوں نے بہت زیادہ خریدے ہیں تو چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ لوگ مہوروں کی بارے میں کیا کہتے ہیں ناظر مویشری منڈی میں ریٹ تو بہت زیادہ ہیں لیکن جانوروں کی جو قدر ہے جانورًا وہ صرف قدردان ہی جان سکتا ہے جاندوکے ریٹ اس قدر ہائے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ہوش اشکتے ہیں یہ اتنا پیارا یہ خوبصورتہ جانور ہے اور اس کے اب جسامت دیکھ سکتے ہیں کلر اور خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اب اس کے جو بے اوپاری ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں جناب یہ موچے بتائیں کہ اس کے آن کتنے داننوات ہیں کتنے دانت ہیں کتنے دانت ہیں ہونگے اتنا ریٹ کم ہوں گے پھر پیس کی ریٹ تو آپ کمی نہیں کر دیں میں اس کی ہائٹ کی وجہ سے پالتے ہیں اور ہم گنجا ہی سوٹی پل لیں اس لیے پالتے ہیں اس کی تین سال میں آپ نے کیا کیا خدمت کی کیا کیا اس کی ڈائیٹ رہی کیا کھلائی پر رہے خوراگ رہی اس کو ہم چلی کی چوری دیتے ہیں اور دودھ دیتے ہیں اور تکڑے وغیرہ دیتے ہیں امانداری سے بتائیں کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کو دیتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں نہیں ہم نہیں کھاتے ہی کیوں خود کو نہیں کھاتے کم کھاتے کیوں ایسے ہی بس اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ میں اتنا اس کو کھلا رہا ہوں اس کو اتنی جان تکڑا ہو جاتا ہے میں اتنا کھاؤں گا تکڑا ہو جاؤں گا بس ہمارے شہر ہے کہ اس کو کھلا نہیں ناری یہ دیکھا کہ یہ بھیوپاری ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کو وہ کچھ کھلا ٹھوٹا ہوتےوں عید قریب آتی جاری ہے ریٹ اور ہائے ہوتے جارے ہیں کراچی والے امید کر رہے ہیں کہ باریش ہو تو ریٹ گریں جن لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے وہ جو ہے جانور خرید سکے تو ہم آگے چلتے ہیں مویشی منڈی میں دیکھتے ہیں کون کون سے جانور ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ناظرین کوویڈ نائنٹین بھی چل رہا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ عید الہزہ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے لوگوں کے ذہن و گمان سے بھی یہ تاثر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کرونا نام کی بھی کوئی چیز ہے مویشی منڈی میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی خواتین بچے نہ ہیں ماں ضرور پینے ہیں یہ ہم دیکھیں خواتین کی بڑی تعداد سے وہ یہاں پر آتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کوویڈ نائنٹین بھی ہے مویشی منڈی آئے ہیں تو کتنا انتظار رہتا ہے پورا سال انتظار کرتے ہیں جی بہت زیادہ انتظار اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے پاپا سے ضد کی کہ مجھے یہ والا جانور چاہیے یہ والا نہیں چاہیے نہیں جو دل چاہ پاپا نے لے لیا نہیں نہیں لیا جانور لیا آپ نے اگر بھی نہیں کب لیں گے اب بکرا آپ گھمانا جارہا آسان ہے یا گائے نہیں بکرا آپ آسانی سے گھما لیتے ہیں مویشی منڈی آئے ہیں تو کتنا وہ انجوائے کرتے ہیں مویشی منڈی آنے کے بعد جانوروں کو دیکھتے ہیں ان کی خوبصورتی دیکھتے ہیں پھر ریٹس ان کے وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں موسیقی